دوسرا پترس اس کا تیسرا باب اے عزیزوں اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے بیشتر کہیں اور خداود اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا اور یہ پہلے جان لو کہ آخیر دنوں میں ایسے ہسی تھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وقت کہاں گیا کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے انہی کے ذریعے سے اس زمانہ کی دنیا دوب کر حالاک ہوئی مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور حلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے اے عزیزوں یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس ایک دن کے برابر خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کی حلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے لیکن خداوند کے دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور حجرام فلک حرارت کی شدت سے پگل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگل جائیں گے اور حجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی پس اے عزیزوں چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے انائت ہوئی تمہیں یہی لکھا اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں باز باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے مانوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں پس اے عزیزوں چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لئے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسو مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابت تک ہوتی رہے آمین